دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو تنبیر احمد کا سلام پہنچے تو میرے پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کا تک شیئر کریں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے آئے روز کوئی نہ کوئی نئی کہانیاں حقایات اور سبق اموز جو کہانیاں ہوتی ہیں وہ لے کر آتے ہیں یہ کچھ کہانیاں بچوں کے لئے بھی ہوتی ہیں بڑوں کے لئے بھی ہوتی ہیں جس میں کوئی نہ کوئی نصیحت ہوتی ہے تو آج کی جو ہماری حقایت ہے وہ مولان ورمی صاحب نے لکھی ہے ایک اس کے لئے دست حیات ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ خل دماغ اور جاہل کو کوئی بھی نصیحت کرنا ایسا ہے جیسے بنجد زمین میں بیچ ڈالنا تو مولان ورمی صاحب نے جو اپنی حقایت کا نام رکھا ہے وہ ہے دانا پرندہ ٹھیک ہے تو وہ لکھتے ہیں کہ ایک شکاری نے بڑی ترقیبوں اور مشکل کے ساتھ ایک نادر اور خوبصورت چڑیا پکڑی جب وہ چڑیا جال میں فنس گئی اور آزاد ہونے کی کوئی صورت نہ پائی تب چڑیا شکاری سے کہنے لگی اے اکل مند انسان تو مجھ جیسی ننی سی چڑیا کو پکڑ کر کیا کرے گا اگر تو مجھے زبا کرے گا تو میرے ذرا سے گوشت سے اور گنتی کی چند نرموں نازک ہڈیوں سے تیرا کیا بنے گا مجھے اگر تو فروخت کر کے بھلا کتنے مال کمالے گا میری بات سنگا تو مجھے آزاد کر دے گا تو میں تجھے تین ایسی نصیحتیں ایسی بیشبہ نصیحتیں کروں گی جو ہمیشہ تیرے کام آئیں گی ان میں سے پہلی نصیحت تو میں تیرے ہاتھ پر بیٹھ کر کروں گی اور وہ نصیحت ایسی ہوگی جسے سن کر تیرا خون بڑھ جائے گا دوسری نصیحت دیوار پر بیٹھ کر کروں گی جو اعلیٰ درجہ کی ہوگی تیسری نصیحت درخت کی شاخ پر بیٹھ کر کروں گی اس لیے تیری دانائی اور جوان ملتی اور دور اندشی کا تقاضہ یہی ہے کہ تو مجھے آزاد کر دیں ان تینوں نصیحتوں پر عمل کر کے تو دنیا میں بڑا نام پائے گا شکاری تھوڑی دیر گوز کرنے کے بعد راضی ہو گیا چڑیا اڑ کر شکاری کے ہاتھ پر آن بیٹھی پہلی نصیحت یہ ہے کہ ناممکن بات خواہ کیسا ہی شخص کہے اس پر یقین نہ کرنا ناممکن بات خواہ کیسا ہی شخص کہے اس پر یقین نہ کرنا یہ کہہ کا چڑیا پھر سے اڑی اور دیوار پر جا بیٹھی اس نے دوسری نصیحت یہ کی گزری ہوئی بات کا غم نہ کرنا اس کے بعد چڑیا نے کہا میرے وجود میں دس درم وزن کا ایک ایسا قیمتی موتی ہے جس کی قیمت ہفتہ مقلیم میں کہیں نہیں ہے یہ موتی یا کرتو اور تیری اولاد اور عشرت سے زندگی بسرگردے مگر افسوس کہ تو نے مجھے آزاد کر کے یہ بیش بہا موتی ہاتھ سے کھو دیا یہ تحفہ تیرے مقدر میں نہ تھا اتنا سنا تھا کہ شکاری رونے چلانے اور ماتم کرنے لگا جیسے اس کا کوئی عزیز مر گیا ہو بار بار تھنڈی آہیں بلتا اور سینہ پیٹ کر کہتا کہ ہائے میں تو برباد ہو گیا مجھے بے وکوف نے ایسی ناظر چڑیا کو کیوں ازاد کر دیا ننی سی جان نے مجھے ہتھیلی میں ایسی ننی سی جان نے مجھے ہتھیلی میں جنت کی جلک دکھلا کر لوٹ لیا شکاری جب رویا رو دو چکا تب چڑیا نے کہا اے بے وکوف میں نے پہلے ہی تجھے نصیحت کر دی دی کر دی تھی کہ اگل کوئی گزری ہوئی بات کا غم نہ کرنا جب یہ بات ہو گئی تو کفے افسوس ملنا کس کس کام کا دوسرا چڑیا نے کہا ارے نادان تو نے میری پہلی بات غوث سے نہیں سنی تھی میں نے کہا تھا کہ ناممکن بات کا حد کس یقین نہیں کرنا چاہے وہ وہ کیسی ہی کیوں نہ ہو ذرا سوچ تو صحیح مجھننی سی جان کا پورا وجود تین درم وزن سے زیادہ نہیں بلا دس درم وزن کا موتی میرے وجود میں کہاں سے آ گیا یہ بات سن کر شکاری رونا دونا بھول گیا حیرت سے چڑیا کو تکنے لگا اور کہنے لگا بے شک تو ٹھیک کہتی ہے پھر شکاری کہنے لگا اے نازک بدن چڑیا مہربانی کر کے وہ تیسری نصیحت بھی کرتی جا چڑیا نے کہا ارے بھائی تو انہیں میری دو نصیحتوں پر کون سا عمل کیا ہے جو تیسری نصیحت بھی مجھ سے پسننا چاہتا ہے وہ قیمتی نصیحت تجھے جیسے بے مغز انسان کے لئے نہیں ہے تو اس کہانے کا درس سے اس حقائط کا درس سے جو حیات ہے اس کا ترجمہ یہ ہے خلد دماغ اور چاہل انسان کو کوئی نصیحت کرنا ایسا ہے جیسے بنجر زمین میں بیج دارنا تو دوستو جیسے کہ آپ نے اس پرننے کو دیکھا اس نے دانائی اپنی دانائی کی بیس پر اپنی دانائی کی وجہ سے جوانا وہ ازادی حاصل کی جبکہ وہ جاہل انسان تھا چڑیا کو اس نے چھوڑ دیا باتیں اس نے تین سیحت کی کی تھی مگر اس نے عمل نہیں کیا وہ خود ہی سمجھانا چاہ رہی تھی مگر اس انسان کو سمجھ نہیں تو دوستو زندگی بھی کچھ اس طرح سے ہے زندگی میں میں ایسے اتا چڑھاؤ آتے رہتے ہیں جب ہم کسی جو کوئی ہمیں نصیحتیں کرتا ہے ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی بے پوپ ہے جب بھی کوئی آپ کو نصیحت کوئی کرتا ہے اس زندگی اس کی زندگی کو کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کوئی نہ کوئی تجربہ ہوتا ہے ایسے ہی کوئی آپ کو وہ قیمتی سبق یا کوئی قیمتی بات آپ کو دے کر یا کوئی نصیحت دے کر نہیں چلا جاتا اس کے ساتھ گزری ہوئی ہوتی ہے یا ایسے لوگوں کے ساتھ گزری ہوئی ہوتی ہے جس طرح کے ضرب الامثال بنی ہوئی ہیں وہ کسی نہ کسی وجہ سے بنی ہوئی ہیں لہٰذا اپنے دماغ کو ہر وقت استعمال میں رکھیں دوسروں کی سوچ پر توجہ نہ دیں تو فصل بوجھیں گے تو بیجھیں گے تو ظاہر اسی بات ہے فل تو نکلے گا درخت تو نکلیں گے بیجھ تو اگے گا مگر بنجر زمینوں میں کچھ نہیں اکتا دماغ ہو تو بنجر زمین بھی جو ہے نا وہ قابل کاشت بن جاتی ہے تو دوستو اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ تحمیہ تنبیر احمد کو اجازت دیجئے اللہ نے کے باہن اور جاتے جاتے آپ دوستوں سے پھر ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ 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 موسیقی 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 موسیقی